اللہم کے چانے والوں حضرت عدریس علیہ السلام کا زمانہ تھا وہ ظالم و جابر انسان وہ بدماش انسان کی عادت کا تھی لوگوں کو مارتا تھا گالیاں دیتا تھا ستا تھا مجبور کرتا تھا پریشان کرتا تھا سب لوگ پریشان ہو کر کے حضرت عدریس علیہ السلام کی بارگاہ میں آگئے اور آ کر کے عریضہ پیش کیا حضور دیکھئے نا ہمارے محلم میں ایک آدمی ہے جو ہم لوگوں کو ستا تھا گالیاں دیتا ہے کہ تم لوگ بدلہ کیوں نہیں لیتے ہو کہتا حضور پیچر میں ڈھیلا پھیکنے سے تو دامن اپنا ہی گندہ ہوگا نا اس کا تو کچھ بگر ہے گنا ہی دامن اپنا ہی گندہ ہوگا اگر ہم اس سے مو لگائیں گے زبان اپنی خراب ہوگی مجھ سے وہ اس سے مو لگائیں گے عزت ہماری جائے گی اس سے مو لگائیں گے تو بے عزت و زلیل و خار ہم ہو جائیں گے کہتے ہیں اپنی زبان عزت والا بھاگا جائے بے عزتہ کی گھر میں عزت والوں کو بے عزتوں سے ڈر لگتا رہتا ہے عزتدار آدمی چاہتا ہے کہ ہم بے عزتوں سے الگ ہو کر کے رہے کہا حضور ہم زلیل و خار نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم لوگ بے عزت نہیں ہونا چاہتے ہیں ہم لوگ اس سے گالیاں نہیں سننا چاہتے ہیں آپ کوئی تدبیر فرما دیجئے حضرت عدیس علیہ السلام فرما ٹھیک ہے تم لوگ چلے جاؤ میں اس کے لئے دعائے ہلاکت کر دے رہا ہوں نہ وہ رہے گا باس نہ بجے گی باس نہیں نبی کی دعا اللہ کی بارگاہ میں کئی سے قبول نہ ہوتی میں دعائے ہلاکت کر دے رہا ہوں وہ مر جائے گا وہ ختم ہو جائے گا وہ نست و نابود ہو جائے گا نہ وہ زندہ رہے گا نہ تم لوگ کو ستائے گا نہ وہ زندہ رہے گا تم لوگ کو پریشان کرے گا اے لوگوں آؤ اب اس انسان کا کام کیا تھا جو جو ہے وہ لوگوں کو ستاتا تھا گالیاں دیتا تھا مارتا پیرتا تھا وہ گزر بسر کیسے کرتا تھا وہ زندگی کیسے گزارتا تھا صبح صویرے وہ جنگل میں چلا جاتا ایک سوکھے پیڑ پہ چڑ جاتا اس سے لکڑیاں کارتا اور لکڑیاں کارٹ کارٹ کے جب نیچے گراتا لکڑیوں کی گچڑی بنا لیتا تھا اپنے سر پہ لاتا تھا لاد لیتا تھا شام کو اپنے گھر پہ آ جاتا تھا کل صبح ہوگڑ کے بزار میں لکڑیوں کو بیچ دیتا تھا اور اس سے جو روپیاں ملتا تھا اسی روپیاں سے اپنا گزر بسر کرتا تھا وہ آدمی اس دن حسب سابق پرانے طور طریقے پر کھانے میں کھانے کے لیے دو روٹیاں بناتا ہے اس کو ایک کپڑے میں باندھ لیتا ہے ایک بوتل پانی لیتا ہے اور جنگل میں لکڑیاں کارٹنے کے لیے نکل جاتا ہے ذرا سوچو تو سہی وہ آدمی اگرچہ بدماج تھا وہ آدمی اگرچہ بتہزید و بتتمیز تھا وہ آدمی اگرچہ برے کردار کا انسان تھا لیکن وہ محنت کرنا جانتا تھا وہ روزی کمانا جانتا تھا وہ لکڑیاں کار کر کے بازاروں میں بیچنا چانتا تھا چنانچہ وہ آدمی اس دن بھی معمول کے مدابق جنگل میں جاتا ہے ایک سوکھے پیر کو تلاشتا ہے اس پیر پر چڑ جاتا ہے اور چڑنے کے بعد لکڑیاں کارٹنے لگتا ہے جب لکڑیاں کارٹے کارٹے نیچے گراتا ہے تو پہر کے کھانے کا وقت ہو جاتا ہے وہ آدمی پیر سے نیچے اترتا ہے اپنے کپڑے کو کھولتا ہے اس میں سے دو روٹیاں نکالتا ہے ایک روٹی کھا لیتا ہے اور دوسری روٹی میں جیسے ہی ہاتھ لگانا چاہتا ہے وہ اسے ہی اچانک اس کے سامنے آ کر ایک کمزور انسان ایک پتلہ دبلہ انسان ایک بھکاری انسان آ کر کے اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے خدا کے نام پر مجھے بھی کچھ کھانا کھلا دو یہ ناچیز کئی دینوں سے بھوکا ہے پیر پر پتر بات کر گھوم رہا ہے اور بھوک سے میری حالت دگرگو ہوتی جا رہی ہے خدا کے باستے مجھے بھی کچھ کھلا دو خدا کے باستے مجھے بھی کچھ اتا کر دو حضرت عدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ بدماش آدنی ایک روٹی تو کھا چکا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی سامنے والے کو ہاتھ پھیلاتے دیکھتا ہے دوسری روٹی وہ کھاتا نہیں ہے سبر کر لیتا ہے پیٹ پہ پتھر بانگ لیتا ہے اور سامنے ہاتھ پھیلانے والے کو دوسری روٹی دے دیتا ہے وہ آدمی روٹی لیتا ہے اس کے لئے دعا کرتا ہے وہاں سے وہ چلا جاتا ہے اب سنیے اس آدمی کے ساتھ کیا ہوتا ہے اپنی لکڑیوں کی گچھری بناتا ہے اپنے سر پہ رکھتا ہے اور اپنے گاؤں محلے بسکی میں آ جاتا ہے جیسے ہی وہ آدمی اپنے گاؤں محلے بسکی میں شان کے وقت آتا ہے لوگ جب اس کو سہی سالم اپنے لکڑیوں لکڑیوں کاٹ کر جنگل سے لڑتے ہوئے دیکھتا ہے اب لوگوں کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی ہے لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں تھر تھر کا اپنے لگتے ہیں لوگ گئتے ہیں اس کی شکایت ہم لوگ نہ پہنچائے تھے تب یہ لوگ یہ ہم کو پریشان کرتا تھا ہم کو زلیل و خار کرتا تھا ہم کو مارتا پھیرتا تھا ہم کو جو ہے بے عزت کرتا تھا اب تو ہم اس کی شکایت اللہ کے نبی اور پیغمبر کی بارگاہ میں کر دیا ہے کہیں ایسانو کہ آج کے بعد سے یہ اور زیادہ تیزی کے ساتھ مارنا شروع کر دے اور زیادہ بدنام کرنا شروع کر دے اور زیادہ پریشان کرنا شروع کر دے اور زیادہ ہم لوگوں کو مصیبت میں ڈالنا شروع کر دے لوگ خبر آ جاتے ہیں حضرت ایدیز علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں حضرت ایدیز علیہ السلام اشنان شروع کرتے ہیں حضرت ایدیز علیہ السلام سلام کا جواب دیتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں حضور آپ نے کہا تھا کہ جب وہ آدمی جنگل میں جائے گا تو ادھر ہی تباہ و برباد ہو جائے گا ادھر ہی نسٹوں نابود ہو جائے گا ادھر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے گا جنگل سے پلٹ کر اپنے گھر پہ نہ آئے گا لیکن ہم لوگ کیا دیکھ رہے ہیں جس طرح وہ صبح صویرے جنگل میں لکنیاں کاجنے کو گیا تھا شام کوئے صحیح صلیح صحیح صالیح اپنے گھر پہ آ گیا ہے اب تو اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے اس کی شکایت آپ کی بارگاہ میں کر دی ہے اب تو اور وہ ہم لوگوں کو مارے گا اب تو اور وہ ہم لوگوں کو ستائے گا اب تو اور وہ ہم لوگوں کو بے عزت کرے گا اب تو اور وہ ہم لوگوں کو پریشان کرے گا حضور کچھ تدبیر فرما دیجئے اے لوگوں سنو اللہ کے مقدس نبی کی طاقت ان کی طوبت ان کا پاور ان کا اختیار اور ذرا ان کا قبضہ دیکھو حضرت عدنیس علیہ السلام فرماتے گھبراو نہیں ذرا اس آدمی کو بلا کر میرے پاس لے آؤ اور یہ بھی کہہ دینا جنگل سے جو لکڑیوں کی گھٹی وہ اپنے سر پہ لاد کر کے لائیا ہے اسی گھٹی کے ساتھ میرے سپاہ سامنے آ جائے چنانچہ کچھ لوگ حضرت عدنیس علیہ السلام کے کہنے پر اس آدمی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں چلو تجھے اللہ کے مقدس نبی نے بنایا ہے اللہ کے پیغمبر نے بنایا ہے وہ آدمی اگچے بدتمیز تھا وہ آدمی اگچے بدقماش تھا وہ آدمی اگچے بدتہذیب تھا لیکن اللہ کے مقدس نبی کی بات کو کٹتا نہیں تھا اللہ کے مقدس نبی کی محبت سینے میں تھی اس لئے وہ آدمی اپنے سر پر اپنی لکڑیوں کی گھٹی رکھتا ہے اور خرامہ خرامہ حضرت عدنیس کی بارگاہ میں چلا آتا ہے حضرت عدنیس علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے آدمی لکڑی کو میرے قریب رکھ دو لکڑی کی گھٹی کو حضرت عدنیس علیہ السلام کے قریب رکھ دیا جاتا ہے اب حضرت عدنیس علیہ السلام فرماتے ہیں سرا لکڑی کی اس گھٹی کو کھولو لکڑی کی گچھری کو کھونا جاتا ہے تو اس کے اندر کا منظر دیکھ کر حضرت عیدیدری صلی اللہ علیہ وسلم بھی متوجب ہو جاتے ہیں حیرت زدہ ہو جاتے ہیں لوگوں کو بھی حیرت اور استجاب لوگ بھی حیرت استجاب کے عالم میں ڈوب جاتے ہیں اے لوگوں جانتے ہو اس کے اندر کا منظر کیا تھا تاریخ بتاتی ہے حضرت عیدنیس علیہ السلام نے جیسے ہی لکڑی کی گدشری کو کھلوایا تھا اس لکڑی کے گدشری کے اندر ایک خطرناک کاناناگ موٹا ساپ غصے کے عالم میں اپنے دات کو ایک موٹی لکنی میں اس قدر چھپویا ہوا ہے کہ غصے سے اس ساپ کا دات ایک طرف سے دوسری طرف ہو گیا ہوا ہے اللہ بھو پر وہ ساپ کوئی اور نہ تھا بلکہ اسی آدمی کو کچنے آیا تھا اسی آدمی کو ختم کرنے آیا تھا اسی آدمی کو تباہ و برباد کرنے کے لئے آیا تھا حضرت عددی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آدمی کو اپنے قریب کرتے ہیں ارشاد فرماتے ہیں اے شخص بتا سچ سچ بتانا جنگل میں تُنہے کون سی نیکی کر لی ہے جنگل میں تُنہے کون سا نیک کام کر لیا ہے جنگل میں تُنہے کون سا اچھا کام کر لیا ہے اے لوگو یہی تو میں بتانا چاہتا ہوں نیکی کرو اللہ گناہوں کو معاف کرے گا نیکی کرو اللہ مصیبتوں کو دور کرے گا نیکی کرو اللہ روزی میں برکتیں دے گا نیکی کرو اللہ مکان و دھکان میں برکت دے گا نیکی کرو اللہ پریشانی کو دور کرے گا نیکی کرو اللہ بلاوں کا خاتمہ فرمائے گا نیکی کرو اللہ مسئیبتوں کو دور فرمائے گا نیکی کرو اللہ آپس میں اتفاق اتحاد پیدا فرمائے گا نیکی کرو انسان کے دل سے قدرت دور ہو جائے گی نیکی کرو دشمنی ختم ہو جائے گی نیکی کرو معاملہ سازگار ہو جائے گا نیکی کرو ماہول میں برکت پیدا ہو جائے گی نیکی کرو نائتفاقی ختم ہو جائے گی ارہ نیکی کرو یہاں بھی کامیاب رہو گئے قبر نیکی بھی کامیاب رہو گئے اللہ کی بارگاہ میں اگر کیدی نیکی قبول ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کے برکت سے کل قیامت کے دنے تجھے کامیاب و کامر سبحان اللہ تعالیٰ تکبیر بھاری رسالت رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ علیہ حضرت جشن اید ملاد النبی فیض علیہ حضور صدر اللہ فازل مزید اللہ مفتی عشف رضا برکاتی نال تکبیر حضرت عدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے جنگل میں کون سی نیکی کی ہے وہ آدمی اپنی ذہن پر زور ڈالتا ہے قطع حضور بہت بڑی نیکی تو نہیں ہے دو روٹی میں کھانے کے لیے بنا کر لے گیا تھا ایک روٹی میں نے کھا لی تھی دوسری روٹی باقی رہ گئی تھی وہ کھانا چاہ رہا تھا کہ سامنے اچانک ایک آدمی آ کر ہاتھ پھیلا دیتا ہے میں نے وہ روٹی اس کو دے دی حضرت عدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس میں سمجھ گیا ہے اب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے حضرت عدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان میں سمجھ گیا جنگل میں جو روٹی تُو نے خود نہیں کھا کر کسی بھوکے آدمے کو کھلیا دیا ہے اللہ نے تمہاری اسی نیکی کو قبول فرما لیا ہے اللہ نے تیرے اسی سخاوت کو قبول فرما لیا ہے اللہ نے تیرے اسی مہربانی کو قبول فرما لیا ہے ادھر تم نے روٹی عطا کر دیا ہے دراصل وہ صاحب تجھے ہی کٹنے کو اٹھو گیا تھا اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس صاحب سے تمہاری حفاظت فرما لیا ہے صاحب نے اپنے دات کو دوسری لکڑی میں چھپو دیا ہے اور اس نیکی کی برکت سے اللہ نے تمہاری ساری پریشانی کو دور فرما دیا ہے یہ ہے نیکی کا صدقہ یہ ہے نیکی کا بدلہ اچھا ادھر ایسا علیہ السلام کے زمانے کا ایک آدمی تھا جو ایک ادھر ایسا علیہ السلام کے عمتی کو ایک روٹی دیتا ہے تب اللہ اس کی جان کی افاظت فرما لیتا ہے ہمارے اور آپ کے محلے میں ہمارے اور آپ کے مسلمان بھائی جب ملاد پاک کی محفل کرتے ہیں خطنہ کی محفل کرتے ہیں تو ایک ہی بھائی کو نہیں بلکہ اپنے محلے کے سارے مسلمان بھائیے کو محبت سے دعویٰ کرتے دعویٰ دیتے ہیں جب ایک آدمی ادنیس علیہ السلام کے زمانے کا ایک آدمی کو ایک روٹی دھتا تو اس کی جان کی حفاظت ہو جائے امت محمدیت جب کسی کو مسلمان کو دروازے پہ بلا کر کھانا کھلا آئے گا تو اس کھانے کی برکت سے اللہ اس کی جان کی حفاظت کیسے نہیں پرمائے گا اس کے ایمان کی حفاظت کیسے نہیں پرمائے گا اور اس کی شوقت تو شان کی حفاظت کیسے نہیں پرمائے گا ہر نیکی قابل قبول ہے ہر نیکی لائق عمل ہے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی نیکی کو کم درجہ یا کم مرتبے کی نیکی سماج کر بسے پست نہ ڈالے بلکہ اس کو عمل میں لائے انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب رہیں گے قبر میں بھی کامیاب رہیں گے کل قیامت کے دن بھی کامیاب و کامراہ ہو جائیں گے